موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو باگستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم نے مسلمان ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنا مخدمہ پیش کریں اور اسلام سے متعلق سوچ کو بہتر بنائیں وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانوں کے درمیان امن مذاکرات کی کامشابی کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حصب اختلاف کے پاس حکومت کی معاشی پالیسی پر تنقید کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اطلاعات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام پر اضافی بوش ڈالے بغیر محصولات کا حدف بڑھایا ہے آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا وجہ آج لاہور میں صوبہ اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعو کشمیر کے علاقے سوپور میں سیکڑوں مشتہل خواتین نے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور شہریوں کو شہید کرنے کے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا اور ابو زبی میں پاکستان سوپر لیگ کے تھٹے ایڈیشن کا میچ آج رات اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کا درمیان کھیلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے نفرت پھیلانے والی ویب سائٹس کے خلاف سختکار روای پر زور دیا ہے جن کا مقصد انسانیت کے درمیان تقسیم پیدا کرنا ہے ایک غیر ملکی ٹیلیویشن کو دیئے گئے انٹرویو میں جو پاکستان ٹیلیویشن پر بھی نشر کیا گیا وزیر اعظم نے کہا کہ اسلامی انتہا پسندی اور اسلامی بنیاد پرستی کے صلاحات کا استعمال سلمان رشتی کی کتاب کی اشارت اور پھر نائن الیون کے واقعے کے بعد شروع ہوا انہوں نے اسلامی دنیا پر بھی زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنا مقدمہ پیش کرے اور اسلام کے بارے میں آگہی کو فروغ دے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں اور انتہا پسند مسلمانوں کو اسلام مخالی پروفاگنڈی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے آگہی کے فروغ کے ذریعے اس خلیج کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ممالک میں دہشت گردی کا حالیہ روجھان اس امر کا متخاضی ہے کہ آن لائن پھیلائی جانے والی بنیاد پرستی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے حالیہ معاملے پر اپنے کینیڈین مہم منصب جیسن ٹوڈو کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا انہوں نے کینیڈین وزیر اعظم کے متعلق کہا کہ وہ آن لائن نفرت اور اسلام مخالی پروفاگنڈے کے خلاف لڑنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا کہ اس معاملے کے بارے میں قابل ذکر تحریک موجود نہیں ہے اور بعض عالمی یا مغربی رہانمہ در حقیقت اس معاملے پر آگے ہی نہیں رکھتے صدر ملکت ڈاکٹر آریف فلوی نے کہا ہے کہ جامعات کو ملک میں تحقیق اور اجداد کی بنیاد پر تعلیم کے فروغ کے لیے اخدامات کرنے چاہیے آج اسلامباد میں لاہور انسٹیوٹ آف مینجمنٹ ان سائنسز میں بریفنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالی تعلیمی اداروں کو تحت سنتی انقلاب کی ضروریات کے مطابق طلبہ کو تیار کرنا چاہیے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جامعات کو اس حوالے سے عالمی اور مقامی اعلیم کے دوسرے اداروں کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قورشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانوں کے درمیان امن مذاکرات کی کامشابی کے لیے اپنا تعمیر کردار ادا کرتا رہے گا آج اسلامباد میں پاک افغان دو طرف مذاکرات کی افتحی نشست سے خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دوہا میں امریکہ اور طالبان ان کے درمیان امن معاہدے کے لیے کالیدی کردار ادا کیا اور افغانوں کے درمیان مذاکرات سے بھی پاہدار امن کی رہ ہموار ہوگی انہوں نے کہا کہ افغان تنازے کا کوئی فوجی حل نہیں اور پور امن اور پاہدار افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے افغان نائب صدر اور قومی سلامتی کے مشیر کے پاکستان کے خلاف بیانات پر تشفیش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الزام تراشی کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے اطلاعات و نشریات کے وزیر چہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے میشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کامشابی سیاسی اور اقتصادی حکمت عملی کی بدولت قومی اسملی میں قائد حصب اختلاف شہباز شریف کے پاس بجٹ کے خلاف بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس حکومت کی معاشی پولیسی پر تنخید کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کیونکہ پاکستان مسلمی قنون کے رہانمہ اور سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی کمپنی نے ریکارڈ منافق کمایا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر محصولات کا حدف بڑھایا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صوبوں کا حصہ پچیس فیصد اصافے کے ساتھ دو ہزار سات سو چار عرب سے بڑھا کر تین ہزار چار سو بارہ عرب روپائے تک کر دیا گیا ہے وزیر مملکت نے کہا کہ سن کے چودہ پسمندہ اصلاح کی سماجی اور اختصادی ترقی کے لیے چار سو چھالیس عرب روپائے کا پیکج وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے توحفہ ہے توانائی کے وزیر حمار ازہر نے کہا کہ حکومت ملک میں بشلی کی قلت کے مکمل خاتمے کے لیے موثر اخدامات کر رہی ہے نیجی نیوز چینل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان مسلم ریگنون کی سابق حکومت نے بشلی کی ترصیر پر توجہ نہیں دی جس کی نتیجے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کا دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید چونتیس افراد جانبہک اور ایک ہزار انیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمان ان اپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز انتالیس ہزار دو سو چادہ ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شہرہ دو آشارہ پانچ نو فیصد رہی بابا سے متاثرہ اب تک مجموعی دور پر اکیس ہزار ساتسو تیس افراد جانبہک ہوئے اور آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار ساتسو چالیس مریض سے ہتھیاب ہوئے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے پنجاب کا بجٹ آج صوبہ اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے پنجاب کے وزیر خزانہ حاشم جوابخت بجٹ پیش کریں گے پنجاب کے محکمہ خزانہ کے ترجمان کے مطابق بجٹ میں سنتوں کے لیے خصوی پاکج اور عوامی فلاو بہبود کے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس سال دسمبر تک صوبہ کی سو فیصد آبادی کو سہولت کارڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی سن کے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ تمام اداروں کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں صوبہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی شرعہ میں کمی آ رہی ہے کراچی میں کرونا وائرس سے متعلق ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اس سبطالوں پر بوجھ بھی کم ہوا ہے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے لیے کرونا کی ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا جائے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چھٹی سے آٹھویں جماعت تک تدریسی عمل پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کل سے دوبارہ شروع ہو جائے گا جبکہ پریمیری کلاسیں اکیس جون سے شروع ہوں گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کاروبار صرف اتوار کے روز ہی بند رکھے جائیں گے خیبر پختنہا حکومت نے شدید گرمی کے پیش نظر آٹھویں جماعت تک سکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے الیمنٹری اور سیکنری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکشن کے مطابق گرم علاقے کے تمام سکول اور سرد علاقے کے کچھ سکول تا حکم سانی بند رہیں گے تہم صوبے کے سرد علاقے کے آلہ سانوی سکول کھلے رہیں گے فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری مین پڑھائی جائیں گے جن کا امتحان لیا جائے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے علاقے سوپور میں سینکڑوں مشتہل خواتین نے پولیس اور بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا انہوں نے سوپور میں شہریوں کو شہید کرنے کے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق پولیس اہلکاروں نے منصور اور بشیر کو ان کی دکانوں سے اٹھایا اور دورانے حراست گولیاں مار کر شہید کر دیا سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج سپہر چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں ہوں گے دونوں ایوانوں میں قانون سازی سمیت قومی اور بنالا قومی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی گروپ ساتھ کے رہانواؤں نے غریب ملکوں کی مدد زہریلی گیسوں کے اخراج روکنے اور سبز انقلاب میں تعاون کے لیے ایک سو ارب ڈالر جمع کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے تین دوزہ سربراہ کانفرنس کے بعد جاری علامیہ میں اس عظم کا بھی اظہار کیا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے دوہزار پچیس تک زہریلی گیسوں کے اخراج کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا رہانواؤں نے کرونا کی وبا کے خاتمے اور پوری دنیا کے لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے بھرپور عالمی کوششوں کے ذریعے مستقبل کی تیاری کے عظم کا بھی اظہار کیا خون کا اتیہ دینے والوں کا آج عالمی دن بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد محفوظ خون کے اتیہ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے اس سال موضوع ہے خون کا اتیہ دیں اور دنیا کو زندہ رکھیں یہ پیغام زندگیاں بچانے میں خون کا اتیہ دینے والوں کے لیے اہم کردار کو اجاگر کرتا رہے گا اب اس زبی میں پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں آج اسلامباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز کا درمیان میچ کھیلا جائے گا میچ پاکستان کی میاری وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا محک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق اگلے بارہ گھنڈے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم شدید گرم اور خوشک جب کے سن جنوبی اور وسطی بلوچستان میں موسم انتہائی گرم رہے گا تاہم پنجاب خیبر پختونہا اور کشمیر میں تیز ہوائیں چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دوران بعض مقامات پر تیز بارش اور یالہ باری کا بھی امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد لاہور کراچی اور مظفر آباد پینتیس ڈگری سنٹی گریڈ پشاور چھتیس گلگت سنتیس اور مری چوبیس ڈگری سنٹی گریڈ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی سیرے قبضہ جمہو کشمیر میں سری نگر، لہ، انتناگ، بارہ مولا، پلواما اور شپئیوں میں مطلع جسوی طور پر آبھر علود رہنے تیز ہوائیں چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش اور یالہ باری کا امکان ہے جمہو میں موسم گرم رہنے تیز ہوائیں چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش اور یالہ باری کی بھی توقع ہے آز ریکارڈ کیا گیا درجہ حیرر سری نگر، پلواما اور بارہ مولا پچیس، جمہو چونتیس، لہ تیرہ انتناگ اور شپئیوں تیز ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کیجئے